بڑی خبر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جہاں پر شروعات سے ہی اس طرح کی بات آ رہی تھی کی ہو سکتا ہے کہ آتنکی جو ہیں کسی نہ کسی فیراق میں ہے جس کے اندر ان کا مین موٹیو ہوتا ہے آتنک فیلانا تو کہیں نہ کہیں امرنات یاترہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن ہمارے سرکشہ بل اتنے وہاں پر سشکت ہیں کہ کسی بھی منصوبے کو پورا نہیں ہونے دیا اور اب جو ہے ایک سرکار کی طرف سے ایڈوائزری آئی ہے جس کے اندر سرکار دوارہ یہ صاف کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس انپوٹس ہیں کچھ آتنکی آتنکی تھریٹس کے جس کو لے کر جو ہے امرنات یاتریوں کو اور جو پلگرمز ہیں کشمیر گھاٹی کے اندر ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی اپنا آپ کا جتنا بھی گھومنے فیرنے کا ہے یا پھر جو بھی یاتریز ہیں وہ تھوڑا سا اپنا جو وزٹ ہے اس کو کنٹیل کرے تاکہ کسی طرح کا کوئی بھی پرابلم نہیں کسی کو ہونی چاہیے جس کو لے کر گورنمنٹ آف جمہو کشمیر ہوم ڈپارٹمنٹ دوارہ ایک آرڈر نکالا گیا ہے میں ایک بار آپ کو آرڈر دکھانا چاہوں گا جو شالین کابرہ دوارہ آرڈر نکالا گیا ہے اور اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ انٹیلیجنس انپوٹس ہیں ٹیرر تھریٹس کے جس کو لے کر ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے آتنکیوں کی امنہ تیاترہ کو یا پھر باقی سیکیورٹی سیچویشن کو خراب کرنے کی گھاٹی کے اندر جس کو لے کر سیکیورٹی جو ہے گھاٹی کے اندر تو بڑھائی گئی ہے ساتھی میں امنہ تیاتریوں سے تاکہ اور ساتھ میں پیلگرم سے یہ اپیل کی گئی ہے ایک اڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ اپنے تھوڑا سا جو اپنا وزٹ ہے جو سٹے کا ہے اس کو تھوڑا سا کرٹیل کریں تاکہ سب ہی لوگ جو ہیں صحیح سلامت رہیں یہی یہ آرڈر جو ہے گورنمنٹ دوارہ جو ہے یہ آرڈر نکالا گیا ہے میں آپ کو ایک بار اس آرڈر کی کوپی ضرور دکھانا چاہوں گا یہ اس آرڈر کی کوپی ہے جس کے اندر گورنمنٹ آف جمہو کشمیر دوارہ یہ آرڈر نکالا گیا ہے اور اس آرڈر کے اندر صاف لکھا گیا ہے کہ تھوڑا سا اپنی وزٹ کو جو ہے ضرور کرٹیل کریں تاکہ کسی طرح کا بھی کوئی بھی پرابلم میں کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے پولیس اور آرمی کی ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی جس کی ادھیکشتہ چنار کور کے جو ہیں چیف کے جی ایس ڈھلن دوارہ کی گئی اور جمہو کشمیر پولیس کے ڈریکٹر جنرل آف پولیس دلباق سنگ جی دوارہ کی گئی تو اس کے اندر انہوں نے صاف پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ پاکستان جو ہے کوشش کر رہا ہے یہاں پر آہ بار آہ کوشش کر رہا ہے انفیلٹریشن کرنے کی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا کہ تیس جولائی کو آٹلیری سے لائن اف کنٹرول پر پاکستان نے جو ہے آہ حملہ کیا ہے اور اس کے لیے پاکستان کو ہات لائن کے اوپر ہندوستان کی طرف سے کہہ بھی دیا گیا ہے کہ جو آٹلیری سے آپ کی طرف سے جو ہے حملہ ہوا اور انہوں نے اور آہ کیجی ایس ڈھلون نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اس چیز کو برداشت بلکل بھی نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ جو جتنے بھی ٹیرر لانچ پیٹس ہیں پیوکے میں وہ اس ٹیم آتنکیوں سے جو ہے بھرے ہوئے ہیں اور انفیلٹریشن کی اٹیمٹ کرنے کی بار بار پاکستان کوشش کر رہا ہے وہ اس کے جو مین جگائیں انہوں نے بتائی ہیں وہ کشمیر راجوری اور پونج سیکٹر سے کوشش کرنے کی بات کی گئے جس کو فائل جس کو جو ہے اٹیمٹس کو جو ہے پورا پورا نہیں کرنے دیا گیا اور ہماری سرکشا بلون نے وہاں پر جتنے بھی انفیلٹریشن کرنے آتنکی آ رہے تھے ان کو جو ہے وہیں پر ان کا خاتمہ کر دیا اور ایک فریش انفیلٹریشن جو ہے کل رات کو بھی کپوارا میں آتنکیوں دوارہ کرنے کی کوشش گئی اس کے ساتھ جو ہے آج ایک ایم ٹونٹی فور سنائپر رائیفل بھی یہ امریکن سنائپر رائیفل ہے جو کی کشمیر کے اندر ایک برامد ہوئی ہے جس کے بارے میں بھی سیکیورٹی فورسز دوارہ جو ہے آج اس رائیفل کو جو ہے کشمیر گھاٹی میں دکھایا گیا کی کس طرح سے یہ آتنکیوں کا ایک منصوبہ ہے جو وہ اپنا پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اس طرح کی کوشش کرتے ہیں اور سنائپر رائیفل جو ہے وہ ملی ہے جس کے اندر سیکیورٹی فورسز نے آج جو پریس کونفرنس کی ہے اس کے اندر یہ سنائپر رائیفل دکھائی بھی گئی ہے میں ایک بار آپ کو وہ سنائپر رائیفل بھی دکھاؤں گا یہ سنائپر رائیفل جو ہے سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے کشمیر کے اندر جو کی آتنکیوں دوارہ کہیں پہ چھپائی گئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پاکستانی آتنکیوں کا صحیح آتنکی چہرہ جس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان اپنی منصوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے اور آتنک یہاں پر فیلانے کے لیے کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سنائپر رائیفل کا ملنا اور کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزوں کا ہونا پاکستانیوں کی منصوبوں کو صاف درشاتا ہے اور آج کی پریس کونفرنس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جہاں پر آٹلری کا فائر کیا گیا تیس جولائی کو وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے اندر جو ہے لائن آرڈر کی سیتھی کو دیکھتے ہوئے ہی جو ہے ایڈیشنل ٹروپس کی جو ہے جو ٹروپس چلائے گئے ہیں ان کی ڈیپلائیمنٹ کی گئی ہے اور ساتھ ہی میں اپنی جو اپنی جو سیکیورٹی گریڈ ہے اس کو سٹرینٹھن کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی ساری سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے یہ آج ایک بڑی اہم پریس کونفرنس ہوئی آرمی اور پولیس کے بیچ میں جس میں چنار کور کے ٹاپ لیٹیننٹ جنرل کے جی ایس ڈیلن دوارا اور ڈی جی پی جمہو کشمیر پولیس دل باک سنگھ دوارا پریس کونفرنس دی گئی ایم ٹونٹی فور امریکن سنائپر رائیفل آہ وید ٹیلیسکوپ یہاں پر آہ یہاں پر شو کی گئی ساتھ میں آہ پاک آرڈینس فیکٹری کی بنائی ہوئی مائنز کو بھی شو کیا گیا جو وہاں پر آہ کشمیر کے اندر جو ہے کہیں جگہ پر آہ لگائی گئی تھی جس کو جو ہے نکالا گیا اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے اور کہیں نہ کہیں پاکستان جو ہے اس حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے کئی بار اس طرح کی بات کی جاتی ہے لیکن اب گورمنٹ آف جمہو کشمیر نے ایک ایڈوائزری جاری ضرور کی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی پلگرمز یا فر امنات یاتریز ہیں وہ اپنی یاترہ اور جو گھوم فر رہے ہیں تھوڑا سا اپنی جو ہے وزٹ کو کٹیل کریں کیونکہ جس طرح سے انٹیلیجنس کے انپوٹس آئے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس انپوٹس میں آتنکی ضرور چاہیں گے کہ کسی طرح کا آتنکی حملہ کیا جائے لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز پوری طرح سے تینات ہیں جو کہ کسی طرح کا اس طرح کے منصوبے کو پورا نہیں ہونے دیں گے لیکن ابھی فیلحال یہ آرڈر سامنے آیا ہے جس کے اندر تھوڑا سا کنٹیل کرنے کی بات کی گئی ہے جو کہ یاتریوں کو اور پلگرمز کو ایک جو ٹوریسٹ ہیں ان کو ایک آرڈر میں کہا گیا ہے جو کہ سرکار دوارہ اس آرڈر کو نکالا گیا ہے تاکہ کسی طرح کا بھی کوئی بھی نقصان کسی کو بھی نہ ہو آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں جے کے میڈیا میں آپ کو ہر خبر کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آشیش کولی جے کے میڈیا کے لیے جائے ہند